درہنگا میں ڈی ایم سی ایج میں کورنہ سے دو کی موت کورنہ سنٹرمیت مریجوں کی موت کا سلسلہ سوم وار کو بھی نہیں تھما الاس کے دیران ڈی ایم سی ایج کے ڈیڈیکیٹڈ کوویڈ نائنڈی نصبتال میں جلے کے دو اور لوگوں کی موت ہو گئی مرتقوں میں ہائے گھاٹ تھانہ شہدر کے علاوہ بہیڑی تھانہ شہدر نواشی شامل ہیں ابھی تک جلے میں درجنوں مریج کورنہ کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں کورنہ کی دوسری لہر آنے کے بعد مارچ کے آخری میں اماریجوں کے مرنے کا سلسلہ جو شروع ہوا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے وہی دوسری اور کورنہ کی دوسری لہر بھلے ہی سوست پڑ گئی ہے باوزود اس کے جلے میں نئے مریج کے ملنے کا سلسلہ لگتار جاری ہے پچھلے چوویس گھنٹے کے دیران کورنہ کے پچیس نئے مریج کی پہچان کی گئی ہے ڈی ایم سی ایج میں روزانہ آرپی ٹی آر جانچ کرنے کے کافی سنگیہ میں لوگ روزانہ پہنچ رہے ہیں میڈیکل لیب ٹیکنیشن اکیل احمد نے سوموار کو اٹھارہ کورنہ سندگت مریجوں کا آرٹی پی سی آر جانچ سیمپل لیا جسے دربھنگا میڈیکل کالیج کے مایکرو باولوجی ویگاگ میں جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے وہی شریفار کو پیتس لوگوں کا ڈی ایم سی ایج آئیسولیشن میں کوویڈ نائنٹین کے لیے آرٹی پی سی آر جانچ سیمپل لیا گیا تھا جس میں دو پوزٹیو آئے ان میں سے ایک محلہ بھی شامل ہے کورنہ کے نئے مریجوں کے اس نیرنتر شامنے آنے کی وجہ سے لوگوں کا آسر تک رہنے کی صورت ہے لوگ ڈاؤن میں کچھ ریادتیں بعد جس طرح کو پروٹکول کی دھچیاں اڑائی جا رہی ہے اسے لوگوں کی مشکلیں بڑھ سکتی ہیں چھ وارہ میں نشے کی حالت میں تین گرفتار سمری پولیس نے مادوپر گاؤں سیشا پی ماری کر نشے کی حالت میں ہنگامہ کر رہے تین لوگوں کو گرفتار کر لیا تھانہ دھیکش نے بتایا کہ راکس کمار مشر و سنجیت پاسوان سہیت تین کو گرفتار کر بھیج جیل بھیج دیا گیا نشے کی حالت میں ہنگامہ کرنے کی جانکاری ملتے ہی سمری پولیس تل بل کے ساتھ موقع پر پہنچ گئی پولیس کو آدھا دیکھ نشےری نے بھاگنے کا پریاش کیا لیکن پولیس نے پیچھ پکڑ لیا بریتھ اینالائزر مشین میں شراب سیون کی پوشٹی ہوئی ہے بھاشپا کے سہ سنگٹن مہامنتری کا کیا بھی نندن دربانگا پریصدن میں سوموار کو بیہار پردیش بھاشپا کے سہ سنگٹن مہامنتری رتناکر کامیتلا کی پرمپڑا پاک و چادر سے پردیش آئیٹی سوشل میڈیا کے چھتری پراباری موقندن چودھری نے سواگت کیا اس افسر پر سہ سنگٹن مہامنتری نے آئیٹی و سوشل میڈیا سے جوڑے ایک کاریوں کی جانکاری لی وکیندر و راجی کی سرکار دوارہ کیا جا رہے وکاناتمہ کاریوں کا آئیٹی سوشل میڈیا کے مادھیم سے جانتہ تک پہنچانے کا دیا دیا نردیش اس افسر پر نگر نفتہاک سنچے سار آپ کی کیپٹی نفتہاک ڈاکٹر مراری مہنچا پر پارٹی کے انپتہ دکاری ویباستے تھے ویرول میں جاگروکتا اویان کا دکھنے لگا سر چہتر میں پرکھنڈ پرشاہشن کی اور سے چلائے گے ٹیکا جاگروکتا اویان کا اثر دکھنے لگا ہے موسم خراب رہنے کے باوزود ویبین جنگوں پر ٹیکا کرن میں لوگوں نے بٹ چٹ کر حصہ لیا ٹیکا آپ کے دوارکاریا کرم کے تہت ٹیکا ایکسپریس کی ٹیم نے چحدر کے ساہو ایوان رامنگر پنچائد میں 45 پلس عمر کے لوگوں کو ٹیکا کرن کیا اس دیران 290 لوگوں کو ہٹیکا دیا گیا ڈاکٹر شامد علی کے نرتیتوے میں رامنگر پنچائد کے اہل وادا گاؤں میں 150 لوگ کو ہٹیکا دیا گیا ڈاکٹر منیش کمار کے نرتیتوے میں ساہو گاؤں میں 140 لوگ کو ٹیکا کرن کیا گیا ادھر اسٹھائی ٹیکہ کرن کندر مابی سپول میں 18 پلس کے 80 اونگ 45 پلس کے 20 لوگ پھوٹ ٹکہ دیا گیا پرماری چکچہ ادھکاری ڈاکٹر فول کمار میشن نے بتایا کہ چھتر میں جاگرکتہ اویان کا اثر دکھنے لگا ہے ٹکہ لینے کے لیے لوگ آگے آ رہے ہیں افوہ اونگ جاگرکتہ کے افحاب میں لوگ ٹکہ لینے سے قطرہ آ رہے تھے لوگوں کو جاگرکتہ کرنے کی محیم زاری رہے گئے درفنگا میں 18 پلس کے لوگوں کا ٹکہ کرن آج درفنگا شہر میں بودھوار کو 18 پلس سے اوپر کے ناگرکو کا ٹکہ کرنے نگر نگم دوار چندھتہ اسٹھلو پڑ کیا جائے گا جن لوگوں نے آن لائن نبندن کیا ہے ان کو کرم سنکھا 1 سے 7 نمبر کے کندرو پڑ آتفا جن لوگوں نے نبندن نہیں کیا ہے وہ بھی اتک سوچی میں کرم سنکھا 8 سے 16 کے اسٹھلو پڑ ٹکہ لے سکے گئے کرم سنکھا 1 ڈی ایم سی اچھ کرم سنکھا 2 پی ایسی راج کیمپس کرم سنکھا 3 پلس ہسپیٹل لہریہ سرائے کرم سنکھا 4 ٹاؤن ہال کرم سنکھا 5 ایم ایل اکیڈمی کرم سنکھا 6 مقندی چودری کرم سنکھا 7 آئیو برتک کالیج راج کیمپس پر ریجسٹریشن کیے گئے ناگرکو کا ویکسن دیا چائی کا کرم سنکھا 8 سکھا بھون کرم سنکھا 9 سامودائق بھون کرم سنکھا 10 مدھے ودیالے شرائے ستار خان کرم سنکھا 11 مدھے ودیالے کرم سنکھا 12 سنہات ہیمیوپیتھک کالیج کرم سنکھا 13 ملت کالیج کرم سنکھا 14 سی ایم آٹس کالیج کرم سنکھا 15 ماؤنٹ سمر سکول ایوان کرم سنکھا 16 سنجیویر انگلس سکول علل پٹی میں 18 ورس سے اوپر کے جن لوگوں نے ریجسٹریشن نہیں کیا ہے وہ لوگ ویکسین لے سکتے ہیں اوپنگر آیوک تک کمل ناد چھا نے بتائے کہ 18 ورس سے اوپر کے سبھی لوگوں کو ویکسین کے لیے سولہ سے 21 جن تک وشیس ابھیان چلایا جا رہا ہے نگم چھتروں میں سولہ کیندرو ویکسین کیا جائے گا سبھی لوگ باری باری سے اوپ کیندرو پر پہنچ کر ویکسین لے سکتے ہیں دھنی بہت آپ دیکھنے دربھنگا بجار